اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں ٹھیک ہیں اچھا آج ایک نام میرے ساتھ ایکسپریئنس ہوا ہے چھوٹا سا میں نے ایکسپریئنس کیا ہے مطلب یہ ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح کا جو جو نیٹ ورکر ہیں ان کے لیے خصوصی ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ لائٹ بیم جو ہے نا وہ چلتے چلتے بند ہو گئی ہے اور اس کے جو پی ہوئی ہے نا اس کے جو لائٹ ہے نا پی ہوئی کی وہ بلنکنگ کرنے لگ جاتی ہے جیسے ہی پہ اس کو مطار لگاتے ہیں نا لائٹ بیم کی پاور والی تو بلنکنگ کرنا شروع ہو جاتی ہے میرے ساتھ بھی پہلے بھی ایسا ہوا ہے میں نے وہ ڈیوائس ٹھیک کروائی ہے لیکن آج پھر ایسا ہوا ہے تو سوچا آج ویڈیو بنا لوں پہلے میں نے بنا سکا ویڈیو آج بنا لوں ویڈیو تو آج میں اس پہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مسئلہ کیسے حال ہوتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کبھی اس لائٹ بیم کا کیا کرنا ہے اچھا آپ نے نا میں آج گیا ہوں صبح موبائل والوں کے پاس ایک دوست ہے یہاں پہ موبائل والا موبائل رپیرنگ والا اس کے پاس گیا ہوں تو اس کو میں نے دی ہے پہلے بھی اس کو دی تھی اس نے ٹھیک کر کے دیا لیکن آج پھر اس کو میں نے دیا ہے اس کو کہا ہے اس کو چیک کرو تو اس نے میٹر کے ساتھ اس کا چیک کیا اس نے بتایا اس کا بھی سیم وی فالٹ ہے جو پہلے والی ڈیوائس کا تھا اچھا وہ فالٹ کیا تھا ایک یہ جو کپیسٹر لگا ہوا ہے نا یہ سی بھی لکھا ہوا ہے یہ بٹن کے ساتھ ایک یہ خراب تھا شاٹ ہو چکا تھا اور ایک یہ کپیسٹر خراب تھا جس کی اوپر سی دو سو سنتیس لکھا ہوا ہے ایک یہ خراب تھا تو میرے پاس ایک اور نینو بریج پڑے ہوئی تھی پہلے یہ خراب تھی نینو بریج تھی نا وہ خراب تھی تو اس کے میں نے نا اچھا یہ ہو نہ ہو اس سے فالٹ نہیں ہوگا مطلب آپ اس کو ختم بھی کر دینا تو لائٹ بیم آپ کے چل جائے گی لیکن اس سے یہ ہوگا کہ پھر اگر آپ کے ساتھ بھیلی کا مسئلہ بنا تو آگے کوئی چیز خراب ہو سکتی ہے پھر اس کو میں نے بولا کہ آپ نا اس سے اتارو یہ دونوں کپیسٹر اس کی اوپر لگا دیں اور اس نے اتار دیئے اتار کے اس کی اوپر لگایا جیسے وہ لگاتا گیا لائٹ بیم ماشاءاللہ جو ہے نا وہ ورکنگ آلت میں آگے پہلے میں ویڈیو نہیں بنا سکا تو آج میں اس کی اوپر نا ڈیٹیل ویڈیو بنا رہا ہوں اچھا دوبارہ آپ کو میں بتاتا چلوں یہ جو کپیسٹر لیا ہے نا سی بی جس کی اوپر لکھا ہوا ہے ایک یہ اور ایک یہ اچھا ان کا کام وہ کہہ رہا تھا کہ ان کا کام بسکلی فلٹر کرنا ہے کرنٹ کو فلٹر کر کے آگے دینا آگے جو اس کا سسٹم ہے اس کو کرنٹ دینا آپ فلٹر کر کے بس اسی وجہ سے نا یہ لائٹ بیم چل کو نہیں رہی تھی تو انشاءاللہ ابھی اس کو میں مکمل کروں گا بند کروں گا اس کی ڈبی میں ڈبی میں بند کر کے اچھی طرح اس کو سیل کروں گا سیل کر کے نا اس کو کلائنٹ کے گھر لگا دوں گا اچھا اب اس کو بند کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ بھی سمجھ لیں یہ سلیکون ہے یہ ہاں مل جاتی ہے سینٹری کی دکان سے نا ایک چیز آپ کو یہ چاہیے باقی آپ نے اس کو اچھی طرح سے نا ڈبی کو بند کر لینا ہے چاہتری کا کار اس کا یہ ہے کہ یہ سلیکون آپ کو لینی ہے اچھی طرح نا اس کے یہ جو سرے ہیں اس کے اوپر لگانے ہیں اور اس کو نا بند کر دیں بند کر کے اس کی اچھی طرح فٹنگ کر دینے ا آدو اترا جو پلی پھلی پھر دیں می پھر کیا سیل کر دیں ہر کizing took رہ زکار دیں اور مر چے طرح اس کو پھرام کار دیں آپ موسیقی 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 اچھی طرح پریس کرنا ہے تاکہ اس کی کوئی بھی جگہ ری پر سینا رہنہ جائے جس میں پانی آسانی سے داخل ہو جائے اس کو بند کرنے کا دریقہ بھی سیلکون لگاتے ہی اس کے بعد آپ کو زبٹ بینڈ لینے ہیں مزار سید ہی مل جاتے ہیں اس طرح اس کی اوپر چڑھا دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح بند ہو جائے اور اس کو کچھ ٹائم کے لئے دروپ میں رکھ رہے ہیں ابھی تو آئی تو دروپ میں ہے نہیں ہمارے پاس بسم جو ہے نا وہ بڑا زبٹ دستان بنا ہو جائے یہ لگانے کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے یہاں پہنے ہو جائے سیریں ہیں اس کی اوپر لگا دیں تاکہ یہ مکمل طور پر سیل ہو جائے مکمل طور پر سیل ہو جائے اس طرح اس کو کرنا ہے باکہ اس کو رکھ دیتے ہیں دی دروپ میں جیسے یہ خوشک ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کرتا ہوں تاکہ موسیقی موسیقی